مدرسہ افاقیہ جلسے میں آئے مولانا عبد الرحمن، مولانا شبیر اسکر، مولانا مفتی سمسوزما خان، مولانا سگیر رزا، مولانا فیصل برکاتی نے علم پر سمبود کیا۔ منج سنچالن مولانا عمر نواز خان اور شاریک ممتاز کر رہے تھے۔ شائر اسلام ریاض خان قادری، اقبال سابری، ڈاکٹر احمد، رحمانی، سرفراز احمد، تاز حاسمی، آصف رزا، رزوان احمد نے نات پاک پر کر جلسے میں آئے لوگوں کا دل جیتیا۔ آخر میں سلام اور دعا کے بعد جلسے کا سماپن ہوا۔ موسیقی ہمارے بچے فوراں توبہ کر لیں گے ہمارے بچے فوراں طائب ہو جائیں گے مگر علم نہیں ہے تو بتائیں گے وہ کیا کریں گے اس لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے موسیقی آئیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے حضرت صوفی غلام مصطفی صاحب ایک انجینئر ہے دنیا بھی تعلیم حاصل کیا آپ نے موسیقی موسیقی تجلیوں کے باب ہے حضور کا جواب ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں مگر علم جب ہمارے سینے میں ہوتا ہے علم کی شواب جب ہمارے دلوں میں جلتے ہیں جب علم ہمارے سینے میں ہوا کرتا ہے تو علم میرے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے میرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے میرے سوچ اور سگر کو پلندی اور تابناکی کی طرف لے جاتا ہے اس لیے کہ دوستو ہر دور میں علم کی ضرورت پڑی ہے ہر دور میں علم کی ضرورت پڑی ہے اور پڑھتی رہے گی اس لیے کہ دوستو یاد رکھئے گا میرے نبی نے فرمایا طلب العلمِ مریضتوں علا کل مسلمین و مسلمہ علمِ دین کا حاصل کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا فرض قرار دیا ہے میرے نبی اور یاد رکھئے گا فرض کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا سرکاریاں رہے ہیں نارے سبھی لگاو نارے سبھی لگاو سرکاریاں رہے ہیں نارے سبھی لگاو سرکاریاں رہے ہیں اور یاد رکھئے ہیں کہ محبو زیبو عقی کا اولاد کی تمہارے محبو زیبو عقی اچھا یہ آپ نے جو یہ مدرسہ اکھلا ہے اس مدرسے کا کیا نام رکھا ہے مدرسہ افاقیہ مدرسہ افاقیہ مدرسہ افاقیہ تو پھر اس میں کچھ چارج بھی ہوں گے بچے کو دینا ہوگا کیا ہے میری خیش یہ تھی کہ میں اس کو فری رکھوں فری ایڈوکیشن جو ہے میں جالے میں بھی یہ مین برانچ ہمارا جو ہے مین مدرسہ جالے ہے یہ اس کا برانچ ہے تو وہاں تو میں فری ایڈوکیشن دے رہا ہوں لیکن یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ لفظ دے فری جو ہے ورڈ جو فری کا ہے وہ پڑا سا نا اکوار شہروں میں لگتا ہے بڑھے لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ فری کا ایڈوکیشن ایک ایسا ہی ہوگا لیکن میں یہاں پہ چاہتا ہوں قوالیٹی دینا تو قوالیٹی دوں اور لوگ بچے بھی نہ آئیں اور فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں اس لئے لوگوں نے مجھ سے کہا میں کچھ سکولرٹ سے ملا ان سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں فری لفظ نہ دیں اگر لوگ اس کو اگر وائز ہی لیں گے تو اس کو کچھ نومنل چارج رکھیں جو غریب بچہ بھی افرٹ کرسے گے اور جو غریب ہو اس اندر لیں آپ کو تو اس کا میں نے سوچا ہے کہ سو یا دو سو روپیا میں ایک چارج رکھوں گا بہت بہت بیتر سوچ کے تحت آج مدردہ آپا کیا جو یہ شریф کولیرہم خان کے اندر آج اس کی تطا کی دنیا دا رکھی گئی ہوں کافی شہر کے اچھے دونیا گرام آج یہاں تشریف لائے ہیں اور میں تمام شہر کی لوگوں سے خاص کر آپ کے معدلے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس وقت ہمیں ضرورت ہے جہاں ہم دنیا بھی تعلیم دیتے ہیں وہاں ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم ملنے بہتر ہوئی ہے کیا ہی بہتر ہو کہ جب ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے تو اس کے ساتھ حافظ بھی کیوں نہیں لگے وہ حافظ کیوں نہ بنے تو یہ سوچ علامہ صاحب کی ہے اور میں یہاں آ کر دیکھا ہوں جو بلڈنگیں ہیں اور جو یہاں کا شکواتی دور ہے اس کو دیکھ کر کافی دل خوش ہوا ہے میرا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ان کا ذہن بھی تعلیم کے معاملات میں اچھے ہیں کیا کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے آپ نفذ خانکہ پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خانکہ تعلیم یافتہ جگہ کو کہتے ہیں اور جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ جگہ کو خانکہ کہتے ہیں تو جہاں خانکہ ہوتی ہے وہاں اصل میں پڑھائی ہی کا کام ہوتا ہے اور اس کے قلب پر توجہ دی جاتی ہے قلب کی صفائی کی جاتی ہے تو یہ جو خانکہ جو پانچویں صدی حجری سے یہ جو اس طور پر اس شکل و شورت پر آ رہی ہے اس کی تاریخ تو پہلی صدی حجری سے بھی لیکن مکمل طریقے سے پانچویں صدی حجری سے ملتا ہے تو جہاں جہاں بھی خانکہ ہوئی ہے وہاں وہاں مدرسے کا اتمام ضرور کیا گیا ہے کہ مدرسے سے شریعت کی تعلیم دی جائے ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جائے اور خانکہ سے باطنی شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جائے تو یہ جو خانکہ ہے خانکہ ہے سابریہ یہ بہت پرانی خانکہ ہے اس کا تعلق آشاپور خانکہ سے ہوتے ہوئے گنج مراد آباد اور گنج مراد آباد سے ہوتے ہوئے مجدد الفیسانی علیہ رحمت و ورزبان تک پہنچتا ہے اور ان سے ہوتے ہوئے پھر مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے اور جہاں جہاں یہ خانکہ رہی ہے نقشبندیہ صورت میں چشتیہ صورت میں اور یہ جو سابریہ ہے یہاں اصل میں ہے تو نقشبندیہ مگر رائز ہے چشتیہ تو یہاں بھی خانکہ رہی ہے اور مدرسہ بھی رہا ہے تو مدرسے کو خانکہ کے ساتھ اس لیے بھی جوڑا گیا ہے کہ یہاں قلب کی صفائی ہوتی رہے اور مدرسے کے ذریعے جو دینی تعلیم ہے جو مذہبی تعلیم ہے اور جو آسری تعلیم ہے وہ بھی دی جائے تاکہ ظاہری شکل و صورت بھی سبھرتی چلی جائے اس نے ایوز کے پرستط کرتا ہے سٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دردھنگا لی ایک سکلوسیف شو روم سبحاس چوک اور دینی کومی تانجیم نیوز پیپر دردھنگا